حجت اللہ البالگا اور نبی کے یہ ابراہیم نقی کا کول جو ہے یہ موجم کے اندر ہے یہ موجم ہے القبیر لطبرانی کی اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے 112 ہے اور یہ جلت نمبر 3 ہے اس میں ابراہیم نقی روایت نمبر 2839 ہے یہ اس میں موجود ہے اس میں یہ روایت اور اللہ کی قسم ہے ام سلمہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اور شہادت کی خبر آئی ام المومنین گشکا کے بے ہوش ہو گئی اور جب اُتھی کہتی ہے اللہ کی قسم ہے میرے کانوں نے جنوں کو رہتے ہوئے سنا ہے تو آج خوش ہوتا ہے بتا قیامت کو اللہ کے پیغمبر کو کیا مو دکھائے گا ہم کہتے ہیں ظالم بادشاہ تھا فاسق تھا قتلِ حسین سے بری نئی مدینہ کی حرمت کو پدال کرنے والا صحابہ کا قاتل ہے قابہ کی کوہیل کرنے والا ہے آہ بتا تو صحیح کہوں نے تیرے ساتھ چودہ صدیوں میں سے کسی کا نام لے اور عبیداللہ بن زیاد کی وقالت کرنے والا اُٹھاؤ توفت اللہ بدی کو امام عبد الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا کوفہ کا قاتل الحسین فی عمارت ہی اس عبیداللہ بن زیاد نے پیغمبر قبیت حسین کو اس کی حکمت میں قتل کی یہ توفت اللہ بدی یہاں پر پڑیئے میرے پاس یہ پڑیئے توفت اللہ بدی یہ صفحہ نمبر ہے 262 اور یہ بنا باب و مناقب الحسن والحسین کہتے ہیں عبیداللہ بن زیاد بن عبی سفیان وکان امیر القوفہ ان یزید ابن معاویہ وقتل الحسین فی عمارت ہی اور یہ ظالم کیا کرتا تھا ظالم جو ہے چھڑی کے ساتھ حسین کے موں پہ مارتا تھا بے قذیبن لکا بے غسنن بے قذیبن بے غسنن حسین کے چیرے کی توہین کرنے والا اٹھا ترمدی کتاب المناقب کو جب یہ قتل ہوا لوگوں کے مجمع میں سامپ آتا تھا اور اس کے چیرے پہ آتا جاتا تنگ مارتا تاخل ہوتا اسی جگہ جس جگہ پہ اس نے حسین کی توہین کی تھی اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا خدا کی قسم ان ناصبیوں کو بھی اللہ عبرت کا نشانہ بناے گا تمہیں پتا ہی نہیں کہ تمہارے اسلاف کدھر ہے تم کدھر ہو کسی نے رحمت اللہ لینی کا کسی نے تعریف نہیں کی ظالم بادشاہ تھا فاسق تھا قتل حسین سے بری نہیں صحابہ کا قاتل تھا کعبہ کی توہین کرنے والا تھا اور اس کے خلاف پیغمبر نے اپنی زندگی میں امت کو خبردار کیا تعوضوا باللہ من راس السبعین حلاق امہ یہ حدیثیں موجود ہیں اور شارحین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس سے مراد یزید بن ماریا ہے موسیقی